ان کا دل دماغ خراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ بولنے کا کام نہیں بھوگنے کا کام کرتے رہتے ہیں اور انہی لوگوں میں سے ایک تیجیس بھی ہے ان کے خود دھرم کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اسے اگر بڑی کرسی میں بٹھا دیں گے تو بڑا رہے گا لیکن افسوس کہ بڑی کرسی میں بیٹھ کر بھی اتنا چھوٹا ہے خود ان کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا اسی لئے کسی نے کہا کہ دل گندہ ہے تو پھر گندی زبان ہوگی دل گندہ ہے تو گندی زبان ہوگی ایسے میں تم جیسوں کی پہچان بھی ہوگی آدمی کی پہچان اس کے کپڑے سے اس کی کرسی سے اس کی دھن دولت سے نہیں ہوتی اس کی زبان سے ہوتی ہے تیجیس بھی جیسے لوگوں کی پہچان اس وقت پہلے سے ہی معلوم تھا ہم لوگوں کو کہ کیا کیا ٹریگری کا انسان ہے اور اب تو اور بھی اچھا معلوم ہوگا ہے پہلے صرف مسلمانوں کو معلوم تھا اب اس وقت اس علاقے کے اور خصوصاً کرنا ٹک کے سیکولر ہندو بھائیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اس کا کیریکٹر کیا ہے اس کی زبان کیا ہے اس کا دل کیا ہے اس لئے ان جیسے بے وقوف احمق نادان اور گندے لوگوں کی باتوں کوئی تحوا بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے جو لوگ اس وقت چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو ملک کے ایسے حالات میں ہندو مسلمان کا ایشو اٹھاتے ہیں وہ اس ملک کے حقیقی دہشتگرد ہیں وہی اصل دہشتگرد ہیں جو اس وقت مہماری کے دور میں اس ملک میں حالات بلکل ناسازگار ہونے کے باوجود ہندو مسلمان کا ایشو اٹھانا ہندو مسلمان کا مسئلہ اٹھانا مسجد اور مندر کا مسئلہ اٹھانا یہ لوگ حقیقی دہشتگرد ہیں اور اس قسم کے ایشو اٹھانے والوں کو گرفتار کر کے ان پر یویے پی اے کا کیس ڈالنا چاہیے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کس کی طرف سے پہل ہوگی لیکن سیاسی سیکلر لیڈروں کی طرف سے الحمدللہ پہل ہو چکی ہے اور اس سے زیادہ ہمارے اس علاقے کے سیکلر غیر مسلم ان لوگوں کی طرف سے پہل ہو گئی ہے یوٹیوب میں ہو یا واتساپ میں ہو یا فیس بک میں ہو یا ٹیلی گرام میں ہو جتنا اس علاقے کے سیکلر سنجیدہ جن کے دن دماغ صاف ہے وہ لوگ جتنا تھوک رہے ہیں نا میں سمجھوں گا کہ تیجے سوی خود اور اس کی اپنی پوری نسل پوری زندگی بھی یہ تھوک چٹے گی عمر ختم ہو جائے گی نسل ختم ہو جائے گی لیکن یہ تھوک ختم نہیں ہوگا میں ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مقام کے اس مرتبے کے یا اسمبلی کے پارلمیٹ کے خطن خطن لائق نہیں ہے تیجے سوی جیسے لوگوں کو فوراً استفعہ دے کر باہر نکل جانا چاہیے اور ان کے دھرم اور ان کے آستہ کے مطابق وہ اپنے پاپوں کو دھونوں کے لئے گنگا کو جانا چاہیے وہی میں نے آپ کے سامنے حرز کیا تھا نا کہ ڈیکیو شی کمر صاحب بھی بہت اچھے خیالات کا اظہار کیے ہیں ہمارے بلکل نہائیت دوست اور حرج العزیز زمیر صاحب بھی اپنے اچھے خیالات کا اظہار کیے ہیں میرا صاف صاف کہنا یہ ہے کہ خیالات کے اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے بچے جو محنت کر رہے تھے مذہب دیکھے بغیر روزے کی حالت میں ان کی ارتیوں کو اٹھائے جنازے اٹھائے ان کو چتا دیئے سب کچھ کیے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تو اس صورت میں ایسے لیڈران جو اس وقت بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں وہ باقیدہ بھو کھڑتال بیٹھے بیٹھ کر ان بچوں کو ان مقام تک پہنچائے یہ ہے کامیابی ورنہ انہوں نکال دیئے ہمیں نکل گئے پھر اس کے بعد ہمیں اپنے جذبات دکھا دیئے میں سمجھتا ہوں یہ لالی پپ کے کاموں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے موسیقی